السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا و السلام على عبادہ الذین اصطفا اما بات محترم ناظرین یوں تو انسان اپنی زندگی میں بہت سارے عمال سالحہ کرتا رہتا ہے اور ان عمال سالحہ اور نیک کاموں کی الگ الگ فضیلتیں اور عجر و ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتب حدیث میں بیان فرمایا ہے لیکن آئیے آج آپ کے سامنے ایک ایسے عمل کو پیش کرتے ہیں کہ ایک دن کا روضہ وہ گجستہ ایک سال اور آنے والے ایک سال یعنی بیت وقت ایک دن کا روضہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے اور وہ روضہ ہے یوم عرفہ کا روضہ نوزل ہجہ کا روضہ دلیل صحیح مسلم کتاب السیام باب و استحباب سیام ثلاثت ایام من کل شہر و سوم یوم عرفہ حدیث نمبر ون ون سشٹو گیارہ سو بائیس ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سوم یوم عرفہ وقال یکفر السنہ المادیہ والباقیہ ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کی بابت سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گجستہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے سبحان اللہ یعنی نوزل ہجہ ایک دن کا آپ نفلی روضہ رکھیں گے اور اس کی فدیلت اس کا عجر و ثواب یہ ہے کہ پچھلے ایک سال اور آنے والے ایک سال دو سال کے گناہوں کا صغیرہ گناہوں کا چھوٹے گناہوں کا یہ عرفہ کے دن کا روضہ یہ کفارہ بن جاتا ہے اس لئے ہماری آپ تمام سامعین سے ہماری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہو یہ ویڈیو کلپ جو بھی لوگ دیکھ رہے ہوں چاہے ان کا تعلق مردوں سے ہو یا خواتین سے ہو ان تمام لوگوں کو چاہیے کہ عرفہ کے دن نوز الحجہ کو روضہ رکھیں تاکہ انہیں یہ عجر و ثواب مل سکے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ موسیقی